بہو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹکر پیپول سوائس اور پیل آئیکن دبائیں دو اپریل روحیت فیمولا دوارہ لگائی گی چنگھاری ایک ایسا دن بن کر اوبرا جس دن وہ سولے کے روپ میں باہر نکل آئی بہو جن سماج ایک جھٹا کے ساتھ ایک بندوتا کے ساتھ پورے دیش کے اندر بابا صاحب ڈوکٹر بھیم راو امبیٹکر کی ہاتھوں میں تصویر لیے نیلے چھنڈے ہاتھوں میں لیے سرکوں پر اپنے حق اور حکومت اور ادکاروں کے لئے کھڑا ہو چکا تھا دیش کی بیجی پی سرکار کو کارڈ فیکٹنے کا سنقلپ لینے والا بہو جن سماج اپنے جہ بھیم کے نعروں کے ساتھ چمین پر سنگرس کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کیا بچے کیا بھوڑے کیا زوان ہر وہ کشم کے لوگ جو اس سمدائے سے تعلق رکھتا تھا جس کے کٹورا خات سپریم کورٹ کے دورہ کیا گیا تھا اس کے خلاف میلاؤں نے بھی بلند آواج کی اس دن یہ محسوس ہوا کہ اب بودن سباج کی میلائیں کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں رہے گی ہر حالت کے اندر بودن سباج کی محلائیں اب آگے بڑھ کر اپنے حق اور عدکاروں کے لئے لڑائی لڑے گی اور اسی دن کی آج دو اپریل ایک سال بعد ان کی یاد کے روپ میں منایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس دن بودن سباج کے کہی ویروں نے شہادت تھی جس میں بدے پردیش راجستان کے کہیں ساتھی سعید ہو چکے تھے اور آج بھی ان کو بودن سباج نے اتنی گورو سالی اتیاس کے ساتھ یاد کیا جسے کہ ان کو کرنا چاہیے تھا پورے دیش بھر کے مندر آج بھارت بند کے ان ویر سہیدوں کو نمن کیا گیا اور ان ماہوں کو سکون دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کے بیٹے نے جو سعادت دی ہے اس کو بودن سباج کبھی بھی نہیں بھول پائے گا بودن سباج انہیں انوٹھی انکرنی اور ہمیشہ کے طور پر یاد رکھتے ہوئے ان کے یوگدان کو سنونے میں آکسرو کے اندر لکھنے کے پورا پریاز کرے گا آج دیش بھر کے اندر الگ لگ نیتاؤں پارٹیوں کی طرف سے بھی دیش کے انویر جوانوں کو یاد کیا گیا ساتھ ہی بودن سباج کے تمام لوگوں نے بھی اس معاملے میں کیا کیا کہا تھا اسی کے بارے میں ہم آپ کو پتانے والے ہیں الگ لگ سکرن سوٹ آپ کو دکھائیں گے جو آج بھارت بند کو لے کر آئے تھے اور لوگوں کی جو بودن سباج ہے ان کا اس معاملے کے اندر کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں جگنیس میوانی گجرات سے ویدائک ہے لکھتے ہیں دو اپریل کا بھارت بند ایکٹرو سٹیٹ کانون کو ختم کرنے کی سنگ بھاجپا کے منوادی سازیس کے خلاب پچھلے سال دو بھارت بند کو جو دلیت آدیواسی کارے کرتا سعید ہوئے ان سب کو دھانجلی ارپیت کرتے ہیں امیتہ ہم بیٹھ کر لکھتی ہے ہم تو نیلا جھنڈا اور بودھ کا سندیش لے کر بھارت بند کرانے گئے تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ بندوق لے کر بیٹھے ہیں دو اپریل کے دوران سعید ہوئے سعیدوں کو نمن اسے کے علاوہ ایک اور ٹویٹر ریوجر تنو کرنوال لکھتی ہے دو اپریل بھوجن اکتہ دیوز دو اپریل بھارت بند میں اپنے پرنوں کی آہوتی دینے والے ویرو کو میرا ست ست نمن ساتھیوں ہمیں ویرو کی سعادت کو بھولنا نہیں چاہیے جے بھیم جہ بھارت جے سویدھان بھوجن اکتہ جندہ باد جے بھیم نمو بودھائے اسے کے علاوہ ایک اور ٹویٹر ریوجر ہرینا بسپا کی طرف سے لکھا گیا ایکٹرو سٹیٹ کانون کو ختم کرنے کے خلاب سنگ بھاجپا کی منوادی ساجس کے خلاب پچھلے سال دو اپریل کے بھارت بند میں جو دلیت آدیواشی کارے کرتا سعید ہوئے ان سب کو سردانجلی ارپیت کرتے ہیں اور یہ پرتگیا لیتے ہیں کہ پوری زندگی بھر جاتی نرمہن کریں گے دلیت کانونگریس کی طرف سے لکھا گیا پچھلے سال دو اپریل کو بھارت باجپا وہ سنگ دوارہ سویدھان کو بے اثر کرنے کی کوسس کے خلاب دیش کے دلیت آدیواشی سنباز دوارہ بھارت بند کیا گیا تھا اس بند کے دوران ہوئی انسا میں سعید ہوئے لوگوں کو دلیت کانونگریس کے اور سے سردانجلی سویدھان و سویدھانی کے دکاروں کو بچانے کے لیے ہم صدیو پرتیفت رہیں گے بھیم آرمی کی ایک تامیسن کی طرف سے لکھا گیا دو اپریل بھارت بند میں سعید ہوئے کرانتی کاریو ساتھیوں کو بھاپونڈ سردانجلی بلیدان دیواز جہ بھیم جہ بھیم آرمی اسی کے علاوہ ایک اور ٹویٹر ڈیوجر ہنس راج لکھتے ہیں بجھ کر بجھا نہیں وہ مسال آپ ہیں یاد رکھے گا صدیہ جمعنا وہ حقیقت آپ ہے سوپریم کورٹ و بھاجپا سرکار دوارہ سی ایش ٹی ایکٹ کو ختم کرنے کے بیرود میں کیے گئے دو اپریل کو بھارت بند کے دوران سب سے بڑے ساماجی کاندولن کی سعیدوں کو سردانجلی وجل حل جہر کے ساتھ ان کو نمن کرتے ہیں اسے کے علاوہ انکیت موہل لکھتے ہیں دو اپریل میں آج تک نہیں بھولا کہ دلیتوں کی بھارت بند آندولن پر گولیاں کسی مسلم نے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہندو ماننے والوں لوگوں نے ہی چلائی دی چیویم تو یہ درد وہ چلک رہا ہے جس سے ساپ نجر آتا ہے کہ لوگ آج بھی اس دنس کو نہیں بھولیں اسے کے علاوہ ڈاکٹر ایس ڈی بھارتے لکھتے ہیں دو اپریل دوزار اٹھارہ کے بھارت بند روسی کرانتی کے سمان تھا جا کوئی نیتا نہیں تھا کروڑوں لوگ انسوچی جاتی جنت جاتی تیچار نیوارن ادنیم کے سمبت کرنے کے بروض میں روڈ پر اترے اس بھارت بند میں سعید ہوئے کرانتی کاریوں کو نمن